موسیقی 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 آپ سکسٹی فائی پرسنٹ تقریباً وکلہ ہیں جن کی پریکٹس دس سال سے کم ہے ہم ان کو پیغام یہ دینا چاہتے ہیں کہ بی پروفیشنل آپ جس پروفیشنل سے تعلق ہے یہ میں ہماری نالڑائی جھگڑا ہمارا پروفیشنل ہے ہم صرف وکیل ہیں لوگوں کو انصاف فراہم کرنے والے ہیں تو وہ تمام بچے جو اب نئے یہاں پروفیشنل کو جوائن کر رہے ہیں میں ان کو ایک ہی پیغام دوں گا کہ آپ نے اچھا وکیل بننا ہے اور وکیل جو اچھا ہے وہ آپ یہ دیکھیں پاکستان بنانے والا بھی وکیل تھا اور اب جب ایک ڈکٹیٹر کے سامنے کھڑے ہوئے پاکستان بچانے والے بھی وکیل تھے تو ہم نے ان کی صرف میں کھڑے ہونا ہے نہ کہ وہ لڑائی جھگڑے والے جو ایک یا دو پرسنٹ اب کا اس میں سے اچھا میرے صاحب ہمیں اپنا تھوڑا منشور کا بتائیں کہ آپ کا کیا منشور ہے تاکہ میرے ناظرین کو پتا چلے کہ آپ الیکشن جیتنے کے بعد اپنے ساتھی وکلا کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں جیسے میں نے بتایا کہ کیوں کہ نوجوان وکلا کی نمائندگی کر رہا ہوں اور پنجاب پورے میں اب سکسٹی فائی پرسنٹ جو ہیں وہ نوجوان وکلا پرویل کر رہے ہیں تو انیشلی بچوں کے جو نئے آنے والے دوست ہوتے ہیں ان کے مسائل چیمبرز ان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ کسی وکیل کو اپنے پرائیوٹ چیمبر کی ضرورت ہوتی ہے اس کے لئے تحرک کریں گے اب 92 میں فیصلہ بات بار میں وکلا ہاؤسنگ کا لونی بنی تھی اس کے بعد آج سے 18 سال میں کوئی دوبارہ ایسا پروجیکٹ نہیں آیا اس کے لئے تحرک کریں گے پھر نوجوان وکلا کے لئے لیگل ڈوائزریز جو سب سے زیادہ ہمارے پروفیشن کی ضرورت ہے کہ انیشلی لیگل ڈوائزریز میکسیمم ترین وہ نوجوان وکلا میں ڈسٹیبوٹ کروانے کی کوشش کریں گے تاکہ یہ انیشلی اپنے جو معاملات ہیں اس کو اچھے تکے سے چلا سکیں اچھا آپ ہمیں یہ بھی بتائیں کہ بہت سارے کینیڈیٹر الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں تو آپ کا کیا اس کا مقاصد کیا ہے الیکشن میں حصہ لینے کے جو مین مقصد کیا ہے آپ کو اور اس کے پیچھے کیا راز ہے آپ کیوں الیکشن لڑے ہیں دیکھیں الیکشن کیونکہ یہ ہماری باہر کا حسن ہے یہ واحد ہمارا پروفیشن ہے جس میں ہر سال الیکشن ہوتے ہیں بے شک پاکستان میں کرفیو ہو پاکستان میں ڈکٹیٹر کی حکومت ہو لیکن ہمارے ادارے جو خاص پاکستان بار کونسل پنجاب بار کونسل اور ہماری بار اسوزیشن ان کے الیکشن ہمیشہ ٹائملی ہوتے ہیں اس میں یہ اپنے وقلہ برادری کی نمائندی کرنا it's a matter of honor تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو یہ matter of honor تو ہے ہی ہے میں نے ایک سال فیصل آباد بار کو سرف کی ہے اپنی سرویسز دیں ہیں جس کی وجہ سے یہ لوگ مجھے پسند کر رہے ہیں اور دوبارہ الیکشن رہنے کے لئے مجھے کہا گیا ہے تو میں اب اوپر جا کے اللہ تعالی نے مجھے اگر کامیاب کیا پنجاب بار کونسل میں جا کر اس آفیس کو بھی آفیس آف سرویس بنانے کی کوشش کروں گا یعنی آپ اپنے ساتھی وقلہ کی خدمت کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ الیکشن انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالی کامیابی دے تو الیکشن جیتنے کے بعد آپ فوری کون سا کام سمجھتے ہیں کہ اس وقت نا گزیر ہے وقلہ کے لئے دیکھیں بہت سارے ایسے کام ہیں جو ان اداروں کو کرنے چاہیے تھے ہمارے وقلہ کے لئے یہ پچھلے دنوں انوائیڈبل سرکمسٹانسز کچھ آئے جو دنیا میں کرونا کی شکل میں تھے تو ہمارے بہت سارے ایسے دوست چھوٹے بھائی ہیں جو ڈیلی بیسس پہ یہاں سے کما کے جاتے ہیں تو ہم یہ ادارے تھے ان اداروں کو چاہیے کہ ان کے لئے کوئی ایسا میکنزم بنائے جس کے اطاعت انیشلی جو پرابلم آتی ہیں فینانشلی وقلہ کے لئے اس کو کام کیا جائے یعنی کہ میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ یہ نیگوسیشن کر کے بجٹ میں کوئی نہ کوئی وقلہ کا حصہ ہر سال بجٹ میں وہ اس کو ایلوکیٹ کروایا جائے اور اس کے ساتھ سے میڈیکل کی سہولیات وقلہ کے لئے بہت کام ہے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے ہسپٹل جو ہیں وہ وقلہ کے پینل پر لائے جائیں کافی سارے کام ہیں دل میں جو لے کے نئے عظمز لے کے چلے ہیں ڈیتھ کلیم کی شکل میں جو آج سے بیس سال پہلے تین لاکھ دیتے تھے وہ آج بھی تین لاکھ ہے اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے کیونکہ ہمارے وقلہ جب بیمار ہو جاتے ہیں یا ریٹائر ہو جاتے ہیں تو ان کی قسم پرسی کی حالت میں ہمارا ادارہ کچھ نہیں کرتا ہم سمجھتے ہیں کہ اس ادارے کو وقلہ کی فلاوہ بہبود کے لیے یہ ضروری کام ہے جو کرنے چاہیے تو ہم انشاءاللہ اس میں اپنا کردار ادا کرنے کی پوری کوشش کریں گے اچھا سار مہران صاحب الیکشن کے علاوہ آپ سمجھتے ہیں کہ خاص طور پر جو ہمارے غریب گروہ لوگ ہیں جہاں عدالتوں میں بچارے سالوں سال دھکیہ کہتے رہتے ہیں تو آپ اس نظام سے مطمئنہ عدالت کے ان کا انصاف مل رہا ہے نہیں جی ہم تو ہر دفعہ اس بات پر آواز اٹھاتے ہیں کہ اب جو ہمارا سی پی سی ہے سی آر پی سی ہے یا جو دوسرے کا نکوانین ہے ان کو اس میں امینڈمنٹ کی بہت ساری ضرورت ہیں اور وہ کیونکہ پارلیمنٹ نہیں کرنے ہوتے ہیں اس کے لئے سفارشات ہمارے ادارے دیتے ہیں تو وہ لازمی بات ہے اس میں ہمیں بہت سارا بھی گیپ ضرورت ہے جس کو ہمیں صحیح کرنے کی ضرورت ہے اس میں بھی اپنا کردار ادا کریں گے انشاءاللہ تو آپ کے جو ساتھی بکلہ ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ آج اگر آپ کی جیت ہوتی ہے اور انشاءاللہ ہوگی تو ان میں ان کا کتنا کردار ہے دیکھیں میں سمجھتا ہوں صرف انہی کا ہی کردار ہے میرا تو کوئی کردار نہیں ہے ایک انسان اکیلا تو کچھ بھی نہیں کر سکتا ہماری جو ٹیم ہے میں سمجھتا ہوں اس وقت جتنے الیکشن لڑے ہیں بار کانسل کے لوگ ان میں سے سب سے بیسٹ ٹیم ہے اس میں یہ بالکل نوجوان وکلہ بھی شامل ہیں ہمارے جیسے جو دازدہ پندرہ پندرہ سال کی پریکٹس والے ہیں وہ بھی شامل ہیں اور سینئر وکلہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں وہ میری ٹیم ہی ہے جس کی وجہ سے آج مجھے آپ لوگ کوئی جو ہیں وہ کنسیڈر کر رہے ہیں کہ اچھے کینڈیٹس میں سے ہیں تو میں اس تمام الیکشن کی جو آج تک ہم نے اچھا لڑا ہے اس کا تمام کریڈر میری ٹیم کو جاتا ہے تو آپ کو میسیج دینا چاہتے ہیں میسیج تو انشاءاللہ اٹھائیس کے بعد دیں گے اٹھائیس تک ریکویسٹ کریں گے کہ یہ تمام لوگ جو یہ دیکھ رہے ہیں جو سن رہے ہیں اپنے اردگید لوگوں کو بوٹ دینے کے لیے ریکویسٹ کریں سیریل نمبر میرا نائن ہے اس کے لیے اپنے دوستوں کو آپ لوگوں کو بھی ریکویسٹ کروں گا کہ جس کو کہہ سکیں اس کو کہیں تاکہ اٹھائیس نمو میں ہمارے لیے آسانی اور پیدا کریں سر ایک آخری سوال یہ ہے کہ جیسے اکثر لوگ جیتے ہیں ہار جاتے ہیں جب اللہ نہ کرے تو کہتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی دھاندلی ہوئی تو آپ اس الیکشن کو ایکسپٹ کریں گے جی دیکھیں ہم نے آج تک ہم ہر سال الیکشن لڑتے ہیں دوستوں کے بھی لڑتے ہیں دھاندلی والی بات تو ہم نے کبھی کی نہیں ہم سمجھتے ہیں کہ جو بھی الیکشن ہے اس کا پروسس خاص طور پر وکلا سائٹ پر یہ دھاندلی والے معاملات نہیں ہوتے یہ لوکل الیکشن میں تو ایسے معاملات ہیں لیکن ہمارے وکلا کے جو ہر سال الیکشن اس میں اس طرح کے معاملات نہیں ہوتے میں سمجھتا ہوں جو اللہ تعالیٰ جس کی حق میں بہتر کرے گا اس دن اس کا فیصلہ آئے گا اور ہم اس کو منوان ایز وڈیز قبول کریں گے جی مہران صاحب تینکی باری مچ جی ناظرین آپ نے مہران صاحب کی گفتگو سنی اور مہران صاحب اس وقت معاشلہ ایک ینگ وکیل ہیں اور وکیلوں کی ان پر ایک بہت نظر کرم ہے اور ہمیں یقین اللہ تعالیٰ ان کو موسیقی